مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ چوبیس جمعہ دل اول چودہ سو بیالیس ہجری مطابق آٹھ جنوری دوہزار اکیس عیسوی خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید حفظہ اللہ موضوع یوم آخرت پر تنبیح ترجمہ نور عالم محمد ابراہیم صلی یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور برے عمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنندہ رسول مخلوق اور خلیل ہیں اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے ایمان والو اے لوگو تم ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں ایک نفس پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیگی کو پیدا کیا اور ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا ڈرو اس ذات سے جس کے ذریعے تم مانگتے ہو اور افترابت داری سے ڈرو یقیناً اللہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی حمد و صلات کے بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے ہر نئی بات بدعات ہے ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اے لوگو اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے اعمال کو تولو قبل اس کے کہ خود تمہیں تولا جائے اور اللہ کے سامنے سب سے بڑی پیشی کے لئے تیار کرلو کیونکہ آج عمل کا دن ہے اور کل اور کوئی حساب نہیں لیکن کل صرف حساب ہوگا کوئی عمل کا موقع نہیں ملے گا آج عمل کا دن ہے کوئی حساب نہیں اور کل صرف حساب کا دن ہوگا کوئی عمل کا موقع نہیں ملے گا ارشاد باری تعالی ہے جب سور میں ایک دفعہ فوق مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اس دن ہونے والا واقعہ نیتیامت پیش آ جائے گا اور آسمان پڑ جائے گا اور اس دن اس کی بندش دیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے پروردگار کاش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے تو اس دن تم اللہ کے حضور پیش کے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا پھر اس شخص کو اس کا عمال نامہ اس کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ لو میرا عمال نامہ پڑھو مجھے یقین تھا تو مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے پس وہ دل پسند عائش میں ہوگا عالی مقام جنت میں اس کے فلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو مگر جسے نامہ عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا عمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی رکم ہوگا اسے پکڑ لو اور دردن میں توک پہنا دو پھر اسے جہنم میں جھوک دو پھر اسے ایک ستر کز لمبی زنجیر میں جکڑ دو یہ اللہ گزرگو برتر پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا لہذا آج اس کا کوئی غم خار و دوست نہ ہوگا اور زخموں کے دھون کے علاوہ اسے کے کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا وہ بدلے کا یقینی دن اور حقیقی ہار جیت اور فیصلے کا دن ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے کس دن تم پیٹ فیر کر بھاگے بھاگے فیروگے مگر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور جسے اللہ کو مرح کرتے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں سورت السورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور تم اظہار ناراضگی بھی نہ کر سکوگے وہ زلزلہ اور قیامت سے اور زمین کے اندر کی طبیعی چیزوں کو اٹھانے کا دن ہوگا جنانچہ سورت السورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر پھکے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی کیونکہ اسے آپ کے پروردگار کا حکم ہی یہی ہوگا اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے عمال دکھائے جائیں سورانچہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا وہ کھڑ کھڑانے والے دن ہوگی اور آپ کو کیا پتا کہ یہ کھڑ کھڑانے والے چیز کیا ہے اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھونے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے پھر جس کے نیک عمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویا جہنم ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے سورة التقاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حصہ نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے ہرگز نہیں کاش تم یقینی طور پر جان لیتے تم ضرور جہنم کو دیکھ کر رہوگے پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لوگے پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی بول نہیں سکے گا اسے نہ ہی بولنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ کوئی عدر پیش کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مکھی میں کر لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے سمیٹھ دے گا پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے دنیا کے بادشاہ سورة الغافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے حیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کے قرف دعوت بھی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تُو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کے اطراف کرتے ہیں اب بتاؤ کہ کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی براہ ہے جواب ملے گا کہ تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں صرف ایک اللہ کی ابترہ بلائے جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شعر ہوتی ویائے والا ہے وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لئے رزق اتارتا ہے تسلیم کرتے ہوئے پکارو اگرچہ کافر اسے براہی مانو براہی مانے وہ بلند درجوں والا ہے عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سرور یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات دن سے درائے جس دن سب لوگ گھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھوپی نہ رہے گی اور پوچھا جائے گا کہ آج حکومت مستی ہے پھر خود ہی فرمائے گا کہ صرف اللہ کے جو صرف سب پر غالب ہے آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا کسی پر آج ظلم نہیں کی ہوگا بلا شبہ اللہ فوراں حساب لینے والا ہے اور اے نبی انہیں قریباں پہنچنے والے جن سے درائیے جب غم کے مارے قلیجے محکو آ رہے ہوں گے ان کو اس دن ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا اس کا کیا انجام ہوا اور اللہ تعالیٰ صورت سورت ابراہیم میں فرماتا ہے کہ یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ تو ان سے انہیں اس دن کے محلت کے لئے محلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں فٹی کے فٹی رہ جائیں گی وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جھکائے اور نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے ان کی نگاہیں اپنی اپنی ہی طرف بھی نہ مر سکیں گی اور دن گھبرات توجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے اے نبی آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن کا انہیں آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے کہ ہمارے پر وردگار ہمیں تھوڑی سی محلت اور محلت دے دے ہم تیری تعاوت پبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیر بھی کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا کیا وہی تم نہیں کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا حالانکہ تم ایسے لوگوں کی دستی میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم یہ واضح بھی ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا اور تمہارے لئے ان کی مثالیں بھی بیان کر دیتے تھے ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالے چلیں حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا اگر جو ان کی چالیں ایسی خطرناک دی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جاتے اے نبی یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہ کرے گا یقیناً اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جیت تو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اس کے آیتوں اور حقیمانہ نصیفت ان کو میرے اور آپ کے لئے نفع بخش بنا بنا ہے میں اللہ تعالیٰ اس مغفرت طلب کرتا ہوں آپ جو اس مغفرت طلب کریں یقین انہوں بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو اکیلہ اور زبردست ضریفت کرنے والا غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے دن کو رات پر اور رات پر دن پر لپیٹنے والا ہے درود و سلام نازل ہو نبی مختار پر ان کے پاکی زعال پر مہاجر انہم سار پر اور بقیہ تمام نیک کو برگوزیدہ صحابہ کرام پر اور ان کے راستے پر چلنے والا اور ان کے نور سے روشنی حاصل کرنے والا اے لوگو اپنے رب سے درو یقینا بلا شبا قیامت کا سلسلہ بڑی حولناک چیز ہے اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پیلانے والے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گھر جائے گا اور تم لوگوں کو مدھوش دیکھو گے حالیٰ تو مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ سے درو اس قدر تم سے ہو سکے اور اس کے اطاعت کرو اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ رب العالمین کو پکڑے رہو یقینا وہی تمہارا کارساز ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے اللہ کے بندو دودھ السلام پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تین پر دودھ السلام پڑھنے کا حق دیتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درودھ بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درودھ السلام بھیجا کرو اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ السلام اور برکتیں نازل فرماؤ اے اللہ تو خلفاء سیدین حکایتِ آفتا ام اکرام ابو بکر و عمر و غثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ اکرام سے اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے وانوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرق و مشرقین کو زلیل و رسوہ فرما اپنے اور اپنے دین کے دشمن کو تہو بالا کر دے اور اس ملک کو اور تمام ملک کو ام امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں ام امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمرہ بنا جو تجھ سے ڈریں تیری اطاعت کریں اور تیری رضا مندی کا کام کریں اے اللہ اے اللہ تو ہمارے امام اور حکمران کو اپنے خیر کے توفیق عطا فرما اور انہیں خیر کے کام پر لگا دے اے اللہ تو انہیں خیر خواہی کرنے والی تیم عطا فرما جو انہیں خیر کے کاموں پر مدد کرے اے اللہ تو علیہ آہد کو اور ان کو خیر کے کام کے توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اول و آخر ظاہر و باطن اور چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ہمارے کاموں کے انجام کو بہتر فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلا یطا فرما اور آخرت میں بھلا یطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہم پر ایسے بوجھ نازل نہ فرما جو ہم سے پہلے لوگوں پر جیسا کہ تو نے نازل فرمایا تھا اور اے اللہ تو ہماری گناہوں کو اور ہماری لگزشوں کو معاف فرما اور اے اللہ تو ہمیں ایسے بوجھ ہم پر نہ فرما نہ دے جس کی ہمیں بخانی کتاقت نہ ہو اور ہمیں قافل قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائے。 اے اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہماری دنوں کو نٹڑھا کر دے اور ہمیں اپنی ترس رحمت کا فرحمت رحم فرمائے۔ یقین ان تو بہت زیادہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہماری گناہوں کو اور ہماری معاملات کو ہماری زیادہوں کو ترگزر فرمائے اور آپ کا کافل قوم کا کافل قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائے۔ اے اللہ یقین ان اللہ تعالیٰ عطو احسان اور قرابت تم عظیم اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمت پر شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو پشنم کرتے ہو